السلام علیکم KFC مائٹی زنگر السلام علیکم مائٹی زنگر امید ہے کہ آپ لوگ روپلٹی ٹھاک ہوں گے گھر پہ سیف ہوں گے اور آپ کی جو عید ہے بڑے اچھے طریقے سے گزر گئی ہوگی فرسٹ آف آل جن لوگوں نے اس تینر کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیئے گئے سبسکرپشن بٹن کو کلک کر کے اس تینر کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری جو لیٹس ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ ایک ریسٹورنٹ پہ جہاں پہ حمزہ بھائی پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں حمزہ بھائی ہیں وہ اپنے ایک ہوتیل بنا رہے ہیں جس کی تیاریوں میں آج کل وہ کافی مصروف ہیں تو وہ آج کل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کوکس کو ٹرائے کر رہے ہیں کہ کس کا کھانا زیادہ اچھا اور مزے کا بنتا ہے تاکہ پھر اس کو وہ ہائر کر کے تو آج بھی ہمزہ بھائی نے دو تین کوکس کو آم بلایا ہوا ہے دو تین میرا ہیارہ ڈیفرنٹ ڈیشز انہوں نے بنوائی ہیں آج ابھی شاید بن رہ ہوں کہ بن چکی ہے مجھ اس کا آئیڈیا نہیں ہے یہ تو وہاں جا کے دیکھیں کہ ہم کیا پروسیزر چل رہے اس وقت تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہمزہ بھائی کے پاس تاکہ ہم کھانے کو ٹیسٹ کر سکیں مجھے ایزا انہوں نے چیف گیسٹ پلایا کیونکہ میں کھانا کافی زیادہ کھا تو اس پیشل نے مجھے کال کر کے انوایٹ کیا تھا کہ آپ آئیں گے آپ کھائیں گے پاس کریں گے تو پھر ہم نے ان کو رکھنا ہے جاؤ پہ اچھا تو ابھی میں جا رہا ہوں پر ٹھیک ہے مجھے پیسے لگ رہا ہوں کہ مجھے پیسے لگ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں کشیس چیک کرتے ہیں آپ کو اسے کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو اسے کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں جو ہے ہر ڈیش کا دیسی کا اپنا چینیز ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ اچھا بنا ہو تو اچھا نہ بنا ہو تو پھر کوئی بھی لے فضولی ہوتی ہے یہاں پر جا کے چیک کرتے ہیں یہ آپ تب سے میں ٹیشو مار رہے ہیں ہاتھ دھو گی میں نے کہا کیا چیز تانگ کریں کبھی یہاں لگ رہے ہیں میں نے ایک ہی دفعہ تمہارا آپ درہا آگے تو پیچھے آپ کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں یہ سب کچھ پسند ہے سب کچھ پسند جو مل جائے جو مل جائے لیکن اچھا اگر بنا ہوا وہ تو نہ بھی ہو تب یہ آپ کھائی جائے چلے ہم دونوں کی تو ٹھیک ہے آپ کو کھ پسند ہے آپ کو یہ پسند ہے جدر سے فری کا مل جائے ادھر سے کھا ابھی ہم لوگ اس وقت کشمی روڈ پہ ہیں سپیریئر کالوج کے بلکل اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم دھونڈ رہے ہیں کہ وہ جو ہوتیل ہے وہ کہاں پہ ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں اس کو پوچھ لے کہ لوکیشن کیا ہے ہم پوچھ رہے ہیں ازائی کس جگہ ہے پیراسٹرانیو ہاں اس پیریئر کالوج کے ساتھ گلا نہیں ہے ہاں 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 اس کو بھی ہے ادھر سے تھوڑا سے دو کتم آگے جاؤ گے تو وہ بلو کلر کے اورنجر بلو کلر کی اور پیر پوچھ لڈ پانڈا ہاں ہاں پیریئر کے جو پہلے آتا ہے گلا جو پہلے گیٹ ہاں 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 ہمارے کے ساتھ میں ہے چاہے ساتھ میں ہے ٹھیک تو حمزہ بھائی سے بات ہو چکی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ سپیریئر کالج کے ساتھ ایک گلی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہوتیل جہاں پہ ہم نے اپی جانا ہے ٹیسنگ کے لئے تو سپیریئر کالج کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں جوڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں پہ ہماری پہلی ملاقات میری عادل کی اور حمزہ کی پہلی ملاقات تھی تو نہیں تھا وہاں پہ پہلی ملاقات تھی پہلی ملاقات تھی وہاں پہ جو ہے میری عادل کی حمزہ کی اور ایک اور ہمارا فرینڈ ہے وہ جیپان چلا گیا ہوگا ہے شویب جن کا نام ہے تو ہم چاروں کی دوستی وہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی 2010 کی بات اور پھر آگے ہم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے رہے اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے ہم آج تک ہم اکٹھے ہیں اور ایک ساتھ ہیں تو بس اب پہنچنے والے ہیں ہم لوکیشن پہ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے لوکیشن پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں میں آدل اور باسیت یہ جی ہمارے کالیج کا بیک ڈور ہے جس کے پیچھے پارکنگ تھی اور پھر انہوں نے آگے بھی کلاسز کو ایکسٹینڈ کیا تھا یہ ساری کلاسز تھی ہماری اور یہ بھی سارا جو ہے وہ کالیج کا پورشن تھا جس کے اوپر ہم میرے ہاتھ سے کبھی نہیں گئے کبھی چھت پہ گیا تو آدل کالیج کے نہیں گیا چھت پہ بہرحال بہت ساری میمریز ہیں دس گیارہ سالوں کی پہلے کی میمریز ہیں بڑا اچھا پچپنج ہے وہ ہمارے گزرا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کون ہے جا رہے ہیں ہم اندر جا رہے ہیں جلدی پار کر کے ہوں لیکن ہم داکن آپ سے اندر بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شور بہت ہے تو اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ریسٹورنٹ کا نام کیا ہے فوڈ لون اور بہت ہی اچھا یہاں پہ ارینجمنٹ ہے حالانکہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے لیکن بڑا اچھا بڑا پرس کون محول ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہے سامنے فوڈ لورز اور یہ وڈ سے لکھا گئے اور ہم یہاں پہ کیا کیا ہے وہ کیا ہے پیچھے اچھا وہ فیملی اری اور یہ کیا ہے یہ باون فائر کے لئے اچھا یہ باون فائر کے لئے اور وہ جو پیچھے میل سٹنگ اور یہ کون ہے یہ کون ہے اس کا بڑی شرم آ رہی ہے شرم نہیں ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ کچھن ہے کچھن ہے آگیالی سپیس یہ نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے یہ بڑا اچھا گرینری انوائرمنٹ میں جو ہے وہ سارا لائیو بار بیگو لائیو کی ملٹی کلرز کی لائیٹس اور سارا بس بڑا اچھا اچھا انوائرمنٹ جیسے لڑکی آگے پیچھتے ہیں ان کو اچھا انوائرمنٹ میں سامنے لائیو کینگ ہو رہی ہو اور وہ اپنا قوالی ٹائم سپنڈ کرے بس یہی ہے کہ لالگاون کے لئے بڑا سا کم بند کیا ہوا اس نے فوڈ پانڈا بھی یہ ہے اس نے فوڈ لور کی نام سے اس نے فوڈ لور کی نام سے ٹھیک ہوا گیا اچھا تو ادھر کی ایک فیمسی ہے یہ کہ ادھر ایک سپیشل پراتھا ملتا ہے جو کہ وہ آپ کو ملتا ہے ہل سٹیشنز میں اپٹ آباد مری ورزائید وہ پراتھا ہم نے ادھر کا بندوں بلایا ادھر تو وہ پراتھا بھی یہاں سے ملتا ہے اس ٹائم تو وہ گئے میں انشاءاللہ انوائے ہیں ہاں ادھر بھی پروگرام ہے کہ میں ان کو انٹرٹیوز کر رہا ہوں تو وہ جہاں پر حمزہ بھائی کھول رہے ہیں اپنا ہوتیل وہ لوکیشن کہیں اور ہے یہ بھی ان کے ایک ریلیٹیف کا ہی لوکیشن ہوتیل ہے تو اس کی جو لوکیشن وہ بتائیت سے آپ کو کہ سپیئر کالیج کی بلکل اپوزٹ سائٹ جو گلی جا رہی اندر وہاں پر جہاں پاک گیٹ اس کے بلکل سامنے پکایا جو سامنے بیلڈنگ اس سے آپ کو کیا یاد آتی ہے مجھے بھائی اپنی بچپن کی یادیں آتی ہیں ہم اسی کالیج میں پڑھیں اور اسی کالیج سے ہماری فیڈشپ ہوئی سٹارٹ ہوئی اور پھر داشت یہ ہی کچھ ہے ہمارا جو سامنے ہمارے کالیج تو حمزہ بھائی کھانے میں کیا کیا ہے کھانے میں بار بی کیو اس میں ڈیفرنٹ آئٹن ہم نے دیکھا کہ ایپ بار بی کیو نہیں کیا تو ہم نے تھی جانا اس کے مطبادل اس کے مطبادل بار بی کیو تو ہے بار بی کیو تو ہے بار بی کیو کون ساتھ تو اب اس میں ہے چکن بوٹی ہے اس کے بعد ملائی بوٹی ہے ساتھ بیف کے کباب ہیں چسٹ پیس ہے ساتھ لیک پیس ہے جو چکن سٹی کے لگتا ہے چکن سٹی کے لگتا ہے چکن سٹی کے لگتا ہے اور کیا کچھ ہے کھانے کے لیے ہم لوگ کچن میں آئے ہیں اور یہاں پہ کیا کچھ پڑا ہمیں گائیڈ کریں تھوڑا تھوڑا یہ کباب ہے کون سے بیف بیف ہے چکن چکن کباب ہے چکن کباب ہے چکن کباب ہے چکن کباب ہے چسٹ پیس ہے چکن کباب 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 ہے میں اور پاسج جانے یہاں پہ کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں ہم زباہ پیدے رہی ہیں یہ چیزیں یہاں پہ آ چکی ہیں لیکن ہم آئے چار تھی ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آدل بھائی وہاں جا کے جانا شکر ہے شرم آئے گئے تھوڑی سا آدل آدل ہاتھ میں کیا ہے نہیں وہاں سے کھانا کھا کر تو یہ اب جناب صاحب یہاں تشریف لے کے آ رہا ہے موسیقی 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 تو کھانا جو ہم کھا چکے ہیں اور اب ہم لوگ حمضہ بھائی کو ریوز دیں گے کہ کھانے کا کیا ٹیسٹ تھا اور اس کی کیا ٹوالٹی تھی تو آدل بھائی اور باسست بھائی سے پوچھ جاتے ہیں سب سے پہلے کہ کھانے کا کیا ٹیسٹ تاکہ حمضہ بھائی کی جانا اچھے طریقے سے رہنمائی ہو سکے موسیقی 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 وہ کھانے کھانے کا اچھا تھا اگر کھانے 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 کا جانا کرنے کا اچھا تھا دوسرا اٹھا سجن لے ہم نمی رینات کھانے کے لئے یہ شکری کھو رہے ہیں شکری جیاب سکانے کا کیا ٹیسٹ ہے آپ کو ماشاءاللہ اچھا ٹیسٹ تھا لیکن یہ کی ٹائم تھوڑا سا کام تھا جس کی وجہ سے تھوڑی بہت سی کمی پیشی تھی میرے نکھنے کا ٹائم کام تھا وہ بھی لیکن انشاءاللہ لیکن اوبرالل دیکھا جائے تو اگر وہ کمیاں نہ ہوتیں اتنے کام ٹائم میں جو ٹیسٹ تھا وہ بہت اچھا تھا میری طرف سے یہی ریویو ہیں آپ کی کیے ریویو ہیں میں نے آپ کی ریویو سننیا میں کچھ نہیں بہت ہاتھ تک صحیح حالت سے میری طرف سے یہی ہے کہ جو کنڈیشنز تھی ہیں اس کے ساتھ کی تیسٹ ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ دوپیار کو بنائے رفلی چار بجے چیزیں رینج کرتے کر چھے بجے چھے بجے مانینیشن ہو نہیں اور آٹھ ناؤں بجے بننا تو پھر اتنا کچھ ہو جاتا ہے صحیح تو نیکس انچالا جب پروپر شروع کریں گے تب تک ان تمہیں پتا ہے ریسٹورنٹ پر ہر چیز کو مینج کر کے ہوتا ہے پھر یہ چیزیں شروع کریں ٹھیک ہوگا یہ تو جسٹ فر ٹیسٹ تھا بلکل ٹیسٹ کرنے کیلئے تھا آج کا جو ویڈیو ہے وہ یہاں تک تھا گھر پہ تو ہم بار بی کیو نہیں کر سکے لیکن ہم لوگ نے آج ٹیسٹنگ کے بہانے یہاں پہ بار بی کیو کر لیا یا کھا لیا جو بھی آپ سمجھ لیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں تک کی ہے انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکس ویلوگ میں ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے چھے کمنٹس کریں تل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی